ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئیشہ کیکس ان کوزین آج میں نکلی ہوئی ہوں مجھے سٹیک بنانے کے لیے سٹیک پینز کی ضرورت ہے جو سزلر پینز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے جوہر کی طرف کے چیزب گئی وہاں سے مجھے نہیں ملا پین پھر میں نے چکن فلے جو ہے جس کا مجھے سٹیک بنانا ہے وہ لیے کچھ سوسز لیے اور کچھ ویجیٹیبلز لیں پھر اس کے بعد میں ناہید گئی تو وہاں مجھے فائنلی اپنے پسند کے پینز مل گئے اور میں نے کہا مہیند جو ہے کبھی انسان کی بیکار نہیں جاتی تو فائنلی میں نے پینز لیے دو سائز کے مجھے پینز چاہیے تھے سٹیک پینز فائنلی کل رات کی مہیند میری کامیاب ہو گئی اور مجھے سٹیک پینز مل گئے ہیں اور یہ جو آج میں سٹیک بنا رہی ہوں یہ بڑی فرمائش پہ بن رہا ہے اور بڑی دیمانڈ پہ بن رہا ہے اور جن کے لیے میں بنا رہی ہوں اسلام علیکم وہ یہ ہے کیسے آپ سکوڑو میرا نام ہمار شہزاد اور یہ ہے میری بہن آئشہ شہزاد میں آپ کو ان کے بارے میں ایک بات دا دوں یہ کھانے بہت اچھے بناتی ہیں سہی اور سب سے اچھے تو کچھ بناتی ہیں تو ان کو ایک شکایت ہے وہ یہ کہ جب بھی یہ کھانے بناتی ہیں میں ٹیس نہیں کر پاتا ہے تو میں نے سپیشل ریکویسٹ کی آپ به کے اپنی ریکویسٹ کیوں کا نام ہرا ہے تو میں نے چکن سٹیک بنا ہے چکن سٹیک بانا ہے اور میں نے یہ کہا تا کہ جب میں بنا رہی ہوں تم نے یہاں موجود رہنا ہے تاکہ تم یہاں پر تیسٹ کرو سب سے پہنی سکھا ورکم جانت میں بھوک لگ رہی ہے اور میں نے بہن کے ہاتھ کا بنا سٹیک کھان گو چلا پیپائن شیئے کریں سب سے پہلے ہم لیے ہیں اس کے میں ایسے کٹس لگاؤں گی تاکہ چکن کا جو مسالہ ہے وہ اندر تک پہنچے گی سب سے پہلے کے لیے ہم میرینیشن بنائیں گے سب سے پہلے میں سویا سوس لوں گی سرکہ ڈالیں گے سالٹ ایٹ کروں گی لسن پاوڈر بلیک پیپر ڈالیں گے آئل ڈالیں گے سب چیزوں کو مکس کر دیں گے اب ان چکن فلیس کو میں اس میں ڈال کے تیس منٹ کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دوں گے ہم لوگوں کو بوائل کرنا ہے تیل ڈال کے مومن ڈال کے چکن کو فرائی کریں گے یہ چاول میں اس میں ڈال دیئے ہیں اب یہ سوڑ سب بوائل ہوں گے پھر میں ان کو ڈرین کر دیں گے ہم یہ ویجیٹیبلز یوز کریں گے سٹیک کے ساتھ سرونگ میں یہ بی بی کیرٹ بی بی ٹیمیٹوز زکنی بروکلی اور یہ گرین بینز جو فرنچ بینز کہلاتے ہیں اور یہ ریڈ تھائی چلیز ہم اپنے رائس کو جو تڑکا دیں گے وہ ہم ریڈ تھائی چلیز سے تڑکا دیں گے رائس کو میں تڑکا دوں گی اس کے لیے میں نے تیل ڈالا ہے اس میں میں نے چوب گارلک ڈالے ہیں اور یہ تھائی ریڈ چلیز ان کو میں نے ڈال دیا ہے اب یہ ڈالف کڑ dess کڑ کر آئیں گے ٹھیک asp میں چاوڑ جن ребята جڑوں.... THREE ک persones دوسخیم چیاıyı میںNE elle دوسخیم میں نے سبکچھ جو رائس ہمٹیں سٹیک steel علم جس کے لئے سب سے پہلے میں آئیل ڈالوں گی چوب گارلک موڑا سا اس کو فرائی کریں گے اب یہ گولڈن براؤن ہو گئے تو اب میں یہ پیاز ڈال دوں گی ذرا سی بلکل ہلکی سی آپ نے لائٹش پرنگ بھی رکھنی اور ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تو اس میں ہم یہ میدہ ڈال دیں گے اس میں میں دود ایٹ کروں گی اب میں یہ مرچوں کا پیسٹ اب اس میں یہ سپائسز جائیں گے بلک پیپر جائے گا کالی مرچیں پسی ہوئی نمک اور یہ میں براؤن شگر تھوڑی سی ایٹ کروں گے یہ ملتا ہے ڈاک سویا سوس یہ آپ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے یہ آپ تھوڑا ساس میں سویا سوس ایٹ کریں گے سب چیزوں کو مکس کر لیں اچھے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں اچھے سے میں اپنی ویجیٹیبل ثوڑی سی سوٹے کروں گی اس کے لیے تھوڑا سا اویل سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی بروکلی فرنچ بینز اور یہ زکنی ویجیٹیبل یہ ساری آپ ڈال دیں گے بروکلی بروکلی اور زکنی تھوڑا سا ٹائم لیں گے زیادہ سافت نہیں کرنی تھوڑا سی کرنچی دیں گے ہم نے ویجیز میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کالی مرچ اب میں اس میں بی 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 کیرٹس بھی ایٹ کر دیں اب یہ بھی تھوڑا سا پکیں گے دیکھ کی ڈش کے لیے جو سٹیک پین ہے اس کو آپ چھولے پر رکھیں گے ہم جب سرونگ کریں گے تو یہ زرہ ہیٹ اپ ہوگا سب سے پہلے میں بٹر ڈالوں گے اس کے اوپر اس میں بھی اچھا اب میں چاوڑ سرف کروں گی اب جو یہ ویجیٹیبلز میں نے سوٹے کیتی میں وہ ڈالوں گی سائیڈ میں چکن پیس اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے یہ فرائز ہم رکھ دیں گے یہاں پر اور اینڈ میں جو سوس میں نے بنائی تھی وہ ہم ڈالیں گے اور اینڈ میں جو سوس میں نے بنائی تھی وہ ہم ڈالیں گے طور پہلے ٹھیک بات سارٹ اور اپنے بات سارٹ ہم 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 حسنا اس کے اپنے تردے محل ہی چاہتے ہیں ڈالوں گے ٹھیک ہم چاہتاں ہے میں نے پرسٹیم کھایا اور چیزیی تھے اس نے کھڑا پڑھا ہے میں نے کہا ہے کہ ایک ہے اس کو برداشت نہیں ہوا یہ یہ کہا ہے جب سے کچھن کے آس پاس میں گوم رہا تھا کہ کب رہے ہوگا ہے مجھے بتاو کب رہے ہوگا لیکن انتیزار ہے جب آپ کے لئے سور پکھل میٹھا میں نے انتظار کیا اور ملے کا ملے کا ملے کا اگر آپ کی ایسا ہی سٹیک بنانا چاہتا ہوں جب آپ کی ایسا ہی سٹیک بنانا چاہتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں جو کہ یہ روشت کی ریگولر بناتے ہیں آپ لوگو بتاتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے آپ کو اس پیش کو فول کرنے ہوگا ملے کی بائٹ میں اچھا میں پیشت کرنے پیشتی بے وہ رہنی پیشتی بے ایسا ہی قید کرنے پیشتی بہترین ملے کے لئے بیاری کاری ملے کمکتونے پیشت سرنوڑون جتنی بھی عرقاء جتنا یہی عرقاء کافی سوائی پیشتر کیدیں بہترین بیوری وہ ان سے دیکھیں آپ کو دیکھتے ہیں اور ایسا ہی رہا اچھا ہمیں کو چلتے ہیں ان کے پاس آیا ہمممممممممممممممممممم تو یہ تو آباً مجھے پتہی ہے کہ اس کے پر ملنے والا ہوئی لیکن میں پر خاص ملت 언니 مجھے انہت ملتا ہے ہمیں اور لوگوں کے لئے سٹیکس پرپیار کریں اگر آپ نے یہ پاسندھا ہے تو لائک اور شیئر ملتا ہے میرے چینل کو سبسرائب کریں انشاءاللہ ہم نیکس رسیپی میں دوبارہ ملیں گے بہت جلد لازم میں آپ کو یہ کہنا کھول گئے کہ یہ بیل آئیکن پریس کرنا مطبور گئے گا اب تو بہت سا خیال رکھئے پھر انشاءاللہ نئی ریسی پی کے ساتھ بہت جلد ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا